سلام علیکم میں ہوں سلیم سرور اور آپ سے مقاطب ہوں سوڈنی کے شہر سٹاپ ہوں سے آج صبح اچانک ایک فیس بک پہ پوست دیکھیں کسی دوست کی کہ ان کو کوئی میسج محصول ہویا جس پہ لکھا ہے کہ آپ کا کوئی پیکٹ ہے تو آپ تین یورو دے کے وہ اپنا پیکٹ جو ہے وہ پوست آفیس سے رسیف کر لیں تو یہ ایک سکیم ہے جن میں رکھئے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یورپ میں یا ترقی آفتہ ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی پیکٹ بھیل گیا جائے جس پہ بیجنے والا اس کی بھیجنے کی فیس یا اس کے جو سٹیم دیوٹی یا سٹیم فیسا وہ نہ بھی کر رہے تو اسا ممکن نہیں ہے یہ کرتا کون ہر کیوں کرتا ہے اس کو ہم بینکنگ کی زمان میں کہتے ہیں فشنگ یہ بنیادی طور پر ڈائریکٹ لنک کرتے ہیں سب چیزیں آپ کے پیسے سے آپ کے بینک اکاون کے ساتھ جو ہی آپ وہ میسج کھولتے ہیں تو آپ کا فون ہیک ہو جاتا ہے اس میں آپ کی تمام بینک ڈیٹیلز یا آپ کی ڈیابیٹ کریڈ کارڈ کی ڈیٹیلز جو ہیں جو آپ نے فون میں رکھی ہوئی ہیں وہ فون کی ڈیٹیلز لے اڑتے ہیں اس پر شاپنگ کرتے ہیں یا پھر ان سے کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس سے آپ کا مالی نقصان ہوتا ہے اور ایسا نقصان میرے کچھ دوستوں کے ساتھ ہو بھی چکا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں تو یہ کامن سا سکیم ہے کہ لوگوں کو میسیج آتا ہے کہ جی آپ کا کوئی پیکٹ آیا ہے اور وہ پیکٹ لینے کے لیے آپ دو یورو یا تین یورو جو مکر آئیں تو جو ہی آپ کو بیپ سائٹ کھولتے ہیں پی کرنے کے لیے تو وہ آپ کا تمام ڈیٹا لے اڑتے ہیں آپ کا فون ہیک ہو جاتا ہے تمام ڈیٹیلز سے لے جاتی ہیں اور آپ ملتے رہ جاتے ہیں تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے بینگ پروفیشنل رنکر یہ میں اپنا فرض سمجھ داؤں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا میسیج آپ کو موصول ہو اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے کوئی پیکٹ بک نہیں کیا یا کسی قسم کی کوئی آنڈان شاپن نہیں کی جس کا کوئی پیکٹ آنا تھا تو کبھی بھی ایسے میسیج کو مت کھولنے سب سے پہلی بات دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے وہ میسیج کھولنا یا کھولنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے کیا چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ میسیج جو ہے اس پہ اوپر جو اس کا ویب ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے اگر ویب ایڈریس کے اینڈ پہ ڈاٹ کام لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کلیرلی ہے کہ یہ کسی پرائیوٹ پرسن کا فیک ویب سائٹ ہے پرائیوٹ پرسن کے فیک اکاؤنٹ ہے جس سے اس نے یہ میسیج روٹ کیا ہے چونکہ جتنے یہ دومینز ہیں یا آپ کے روٹنگ ڈومینز یا روٹنگ سرورز ہیں ان میں ڈاٹ کام ہے ڈاٹ نیٹ ہے ڈاٹ او آر جی ہے ڈاٹ کام موسٹلی جو ہے وہ کامن لوگوں کے لیے چھوٹے بزنسز کے لیے اور عام قسم کے ویب سائٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈاٹ نیٹ جو ہے وہ بڑے بزنسز کے لیے یا ایسی آرگنیزیشنز کے لیے جو آرگنیزیشنز کسی نہ کسی طرح برنٹی نیشنلز ہیں یا سٹیٹ کے ساتھ لنک ہیں ان کے لیے تو او آر جی موسٹلی ان اداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ادارے نان پروفٹر اگنیزیشنز ہیں لائک کوئی انجیو ہے یا کوئی اس قسم کا کام ہے تو ان کو ڈاٹ او آر جی پہ عام طور پہ روٹ کروایا جاتا ہے تو ذہن میں رکھئے اگر کبھی بھی کوئی میسج ڈاٹ کام سے آتا ہے اس ڈومین سے آتا ہے تو جتنی بڑی کامپنیز ہیں لائک ڈی ایچ ایل فیڈ ایکس یو پی ایس نارڈک کامپنیز جتنی ہیں وہ آپ کو جب ایسے کوئی میسج بیچتی ہیں تو وہ یا تو نمبر آتا ہی نہیں سیرے سے آپ کے فون پہ ان کا نام آتا ہے اور اگر نمبر آئے بھی تو وہ ٹال فری نمبرز ہوتے ہیں جن کو پچھ نمبرز کہتے ہیں ان سے وہ کال کر سکتے ہیں آپ ان پہ رسپونڈ نہیں کر سکتے تو وہ ٹال فری نمبرز ہوتے ہیں تو جو ایڈریسز ہوتے ہیں ان فون پہ وہ موسٹلی جنریک ہوتے ہیں ان کے ناموں سے یا یونیورسل کورٹس کے ساتھ ہوتے ہیں جو تین یا چار ڈیجر سے بڑھتے نہیں ہیں تو ان چیزوں کو ہمیشہ کا ذہن میں رکھئے جب بھی کوئی ایسا میسج ملے تو اس میسج کو کھولنے سے پہلے دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کا فون نمبر ٹریس کیجئے اگر اس کا فون نمبر کامل فون نمبرز کسی بھی کنٹری کورٹس کے ساتھ آگے آگے نمبرز ہیں تو اس کو مت کھولیے اگر اس پہ کسی قسم کا اگر دیکھتے ہیں کہ یہ ٹال فری یا یونیورسل نمبر ہے یونیورسل نمبرز موسٹلی زیرو زیرو سے شروع نہیں ہوتے ان سے پہلے یا ان نمبرز سے پہلے ایٹ زیرو زیرو یا ون زیرو زیرو یا اس طرح کے جنریک نمبرز آتے ہیں تو جیسے میں نے کہتا ہے کہ ویب سائٹ اگر ڈاٹ کام پہ ہے یا اس قسم کی کوئی پرائیویٹ ویب سائٹ ہے تو اس کو مت کھولیے اور اگر نمبر سے آپ کال آ رہی ہے تو کسی ادارہ کی طرف سے کال آئے گی تو وہ ادارہ ہمیشہ یونیورسل یا پیچ نمبر سے یا ٹال فری نمبر سے آپ کو کال کرے گا اس نمبر پہ آپ کال بیک نہیں کر سکتے تو ان چیزوں کا خیال رکھئیے اپنے آپ کو ان سکیم سے بچائیے بہت سارے دوستوں کے ساتھ ایسے سکیم ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک میرے چینل کو سبسکرائب اور یہ ویڈیو دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے سکیم سے بچ سکیں اور یہ سکیم بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو میری اگلی ویڈیو تک رہیے میرے ساتھ میں آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز بھی دینے کی کوشش کرتا رہوں گا تو تب تک رب رکھا